created with free version for non-commercial use کہ آپ یوں صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں ناظرین آج ہم آپ کو ہاتھوں اور پاؤں کی خوبصورتی کے لیے ان کی رنگت نکھارنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں گھورے کرنے کے لیے ایک ہوم ریمڈی بتائیں گے اس ریمڈی کے استعمال سے آپ بہت سانی ہینڈ اینڈ فیٹ وائٹننگ کا سکتے ہیں ہینڈ اینڈ فیٹ وائٹننگ کے لیے یہ ریمڈی بہت زیادہ مفید ہے دوستو آپ لگاتار سات دن اسے استعمال کر لیں آپ کو فرق دیکھ کے آپ خود حیران رہ جائیں گے اتنا زیادہ اس کا فرق نظر آئے گا آپ کو اور اتنا زیادہ فرق آپ کو ملے گا آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ ان کا رنگت بالکل سفید ہو جائے گی ناظرین آپ اسے سات دن استعمال کر لیں آپ اپنے ہاتھوں کا رنگت دیکھ لیں گے آپ کے ہاتھوں کی رنگت دودھ جیسی ہو جائے گی دوستو اس ریمڈی کے جو عزاں ہیں وہ یہ ہیں ہم اس میں ایک چمچ میٹھا سوڈا لیں گے اس طرح ناظرین ہم اس میں ایک چمچ کوکونے ٹائل لیں گے یعنی گری کا تیل اور ایک لیمو کا رس لیں گے ناظرین سب سے پہلے ہم میٹھا سوڈا جو ہے اسے کوکونائٹ آئل میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں لیمو ایڈ کر دیں گے ناظرین ایڈ کرنے کے بعد ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ناظرین مکس ہو گیا ہے اسے مکس کرنے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں اور پاؤں بر اچھی طرح سے لگا لیں گے اس مکسچر کو اور تقریباً پندرہ سے بیس منہ لگا رہنے دیں گے اس کے بعد تازے پانی سے اپنے ہاتھ دھولیں گے ناظرین لگاتار آپ سات دن استعمال کر کے دیکھ لیں آپ فرق دیکھ کر حیران رہ جائیں گے آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ دودھ جیسے گورے ہو جائیں گے ہاتھوں اور پاؤں کے لئے یہ بہترین ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی رنگ جو ہے وہ گوری ہو جائے اور آپ مختلف ٹوٹکے استعمال کر کر کے تھک چکے ہیں تو آپ صرف ایک اس ٹوٹکے کو استعمال کر لیں آزمودہ ٹوٹکا ہے فرق دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے ناظرین اس کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیے گا اور لگاتار آپ سات دن دس دن استعمال کر سکتے ہیں آپ فرق دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے دوسرے دن سے ہی آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے فرینز اسے استعمال کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا دوسروں کو بھی اس کا بتائیے گا اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت بہت خیار رکھے گا ٹیک کیئر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ